میں غالب کا ایک خط آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو انہوں نے اپنے دوست منشی نبی بخش حقیر کو لکھا تھا بھائی صاحب اور تو سب خیر و آفیت ہے مگر گرمی کی وہ شدت ہے کی آیازن بللہ میں آپ احتراق کا مارا دوسرے یہ مصیبت ایک وقت کا کھانا کھانے والا سو وہ اب موقوف غزہ منحصر دہی پر ہے کہاں تک دہی کھاؤں کیا کروں اگرچہ تاب مجھ میں روزہ رکھنے کی کہاں مگر بتر روزہ داروں سے ہوں روزہ داروں کو کیا کہوں کیا حال ہے میرے چار خدمت گزار ہیں چاروں روزہ دار آخرے روز مجھ کو یوں نظر آتا ہے کی چار مردے پھر رہے ہیں یہ پریشانی اور یہ بے سرو سامانی نہ خزخانہ نہ برفاب آرام کے اسباب آرام کے اسباب کہاں سے لاؤں سامانے خور و خواب کہاں سے لاؤں روزہ میرا ایمان ہے غالب لیکن خزخانہ و برفاب کہاں سے لاؤں افطار سام کی جسے کچھ دستگاہ ہو اس شخص کو ضرور ہے روزہ رکھا کرے جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے یہ ربائی اور یہ قطع کل حضور میں پڑھا تھا بہت ہسے اور خوش ہوئے احتراق میں مر رہا ہوں مگر آموں کو طاقتہ ہوں کی کب نکلیں بنگالے میں یقین ہے کہ آم چل نکلے ہوں گے دو برس کلکتے میں رہا ہوں جون کے مہینے میں آم پکتے ہیں دن تینیک ہوئے ایک میوہ فروش پانچ آم لایا تھا مزا نہ تھا لو کے پکے ہوئے تھے جب غالب نے یہاں خود کلکتے کا ذکر چھیڑ دیا ہے تو بے محل نہ ہوگا اگر اس شہر کی مدہ میں ان کے جو چند اشار ہیں انہیں بھی پیش کرتا چلوں ہم سب واقف ہیں کہ کلکتے کے وہ کتنے بڑے آشق تھے کلکتے کا جو ذکر کیا تُو نے ہم نشین ایک تیر میرے سینے میں مارا کی ہائے ہائے وہ سبزہ زارہائے مترہ کی ہائے غزب وہ سبزہ زارہائے مترہ کی ہائے غزب وہ نازنی بطان خدارہ کی ہائے ہائے سب رازمہ سب رازمہ وہ ان کی نگاہیں کی ہف نظر طاقت ربا وہ ان کا اشارہ کی ہائے ہائے وہ میوہہائے تازہے شیرین کی واہ واہ وہ میوہہائے تازہے شیرین کی واہ واہ وہ بادہائے نابِ گوارہ کی ہائے ہائے اور اب خد کا بقیہ حصہ بھلا یہ تو سب باتیں ہو لیں مگر انگریزی ڈاک کا حال کہیے نہیں معلوم کیا بندو بستے جدید ہوا ہے کہ بلکل ڈاک کا انتظام و اعتماد جاتا رہا ایک دو خد انگریزی ایک فرنگی کے طلف ہو گئے اس نے یہاں کی ڈاک میں گفتگو کی کوئی اس کا مجیب نہ ہوا اس نے بڑے پوسٹ ماسٹر سے شکایت کی جواب پایا کہ کچھ جواب نہ پاؤگے تم نے دیا ہم نے بھیج دیا اب پہنچے نہ پہنچے میرٹ سے بھی فریاد آئی ہے آگرے کے خطوں سے بھی سنا جاتا ہے اگرچہ میرا کوئی خط اب تک طلف نہیں ہوا ہے مگر وبا عام میں بچاؤ کہاں ناچار میں نے یہ قائدہ قرار دیا ہے کہ آگرے میں میجر جان جاکوب صاحب اور کول میں تم اور باندے میں میرے ایک مامو کا بیٹا بھائی ہے اور دو ایک دوست ازلائے متفرقہ میں ان کو لکھ بھیجا ہے کہ وہ مجھ کو اور میں ان کو خط بیرنگ بھیجا کروں بھائی حساب برابر ہے مگر اس صورت میں خاطر جمع رہتی ہے اب اگر تمہارا خط پوسٹ پیڈ آئے گا تو میں آزردہ ہوں گا بیرنگ بھیجا کرو اور منشی ہر گپال کو بھی سمجھا دو بلکہ یہ تحریر دکھا دو بہت پوسٹ پیڈ خط ضائع ہوئے ہیں بیرنگ پر اعتماد ہے لڑکے بالوں کو دعا پہنچے بہت دن ہوئے کہ خیر و آفیت نہیں سنی سب کا حال لکھو خصوصاً بیگم کی خیریت عزداللہ چار جون اٹھارہ سو چوان موسیقی موسیقی موسیقی